بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز مہرانہ عدیل احمد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزین ہو جی پچھلے ہفتے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم وینیپیگ ہونڈا پر گئے تھے اپنی گاڑیاں دیکھنے کے لیے ابھی سیچویشن یہ ہے جی کہ پورا ویک جو ہے ہمارا ہم گاڑیاں ہی دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھنے فیزیکل ہی تو کوئی بھی نہیں گئے یہاں کینیڈا میں ایک سائیڈ ہے کجی جی 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 اسی طرح کجی جی ہے یہاں کی جو لوکل سائیڈ ہے وہاں سے کچھ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں اور دوسری سائیڈ ہے جی فیس بک کے اوپر مارکٹ پلیس ہے یہاں ان دونوں جگہوں سے ہم گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو فون بھی کار رہے ہیں جو جو گاڑی ہمیں پساندہ آ رہی ہے کسی کے ساتھ اپائنمنٹ بنی ہے کوئی دیکھنے جانی ہے کیونکہ ویک ڈیز میں میں اور ایسے دونوں ہی کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اور لوگ بھی یہاں پر ویک ڈیز پر بیزی ہوتے ہیں ہماری لوگوں کے ساتھ جو ملاقات ہو نہیں ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے کے دن بنتا ہے تب دیکھنے کے لئے جائیں گے مارکٹ پلیس کے اوپر میں نے ایک گاڑی پساند کی ہے تو وہ دیکھنے کے لئے آج میں کام سے کل میں نے کام پر جانا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے میں میرے ساتھ ہے میری کلیگ ہیں کام کرتی ان کے ہسپنڈ ہے ان کا اپنا گراج ہے یہاں پر دل واکسنگ ان کا نام ہے تو دل واکسنگ جی کو ساتھ لے کر جاؤں گا جن سے میں نے گاڑی خریدنی ان کے گھر وہاں سے ہم گاڑی لے کر جائیں گے ان کے گراج پر اور گراج پر جا کر دل واکسنگ اسے مکمل چیک کریں گے اور اگر پھر وہ مجھے اوکے کہیں گے تو پھر میں انشاءاللہ وہ گاڑی خریدنی ہے کل جن سے گاڑی ہم نے خریدنی ہے ان کے ساتھ میری بات ہوگی ہے کل فرائیڈے کا دن ہے جمعہ کا دن ہے تو کل میں کام سے ساڑھے تین بجے فار ہوں گا اس کے بعد ہی میں جو مرسط پولیگ کام کرتی ہیں ان کے ساتھ ان کے گھار جاؤں گا پھر ان کے ہزبنڈ مجھے آگے لے کر جائیں گے تو چلیں آج ویٹ کرتے ہیں جی کل چلیں گے ہم گاڑی دیکھنے کے لیے یہ ہے جی دل واکسنگ جی کا گراج یہاں پر ہم اپنی گاڑی دیکھ رہا گئے ہیں اور گاڑی کے مالک پر ساتھ ہی آئے ہیں یہ کھڑے ہیں یہ ہے جی دل واکسنگ جی اور یہ گاڑی کا آئل وغیرہ چیک کر رہے ہیں تو یہ گاڑی کے آب رائیڈ لے رہے ہیں جی گاڑی چلاج لوکرینوں چیک کر لی ہے اس کے بعد جیسے ہی گراج کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے کیونکہ دو گاڑیاں لگی ہوئیں پھر یہ اندر لے کر جائیں گے اور اسے مکمل طور پر چیک کریں گے کینیڈا کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے یہاں پر آپ نے جب بھی سیکن ہے گاڑی خریدنی یا بیچنی ہوتی ہے تو آپ کو سیفٹی کروانی پڑتی ہے یعنی کہ جو بھی بندہ گاڑی بیچ رہا ہوتا ہے اسے سیفٹی کروانی پڑتی ہے سیفٹی کیا چیز ہے سیفٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گاڑی مکمل چیک کروانی پڑتی ہے ایک گراج جو ابھی گورنمنٹ نے اپروف کیا ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ کو سیفٹی کروانی پڑتی ہے سیفٹی میں کیا ہوتا ہے وہ گراج والے پوری کی پوری گاڑی چیک کریں گے آپ کی اس کے ٹائر اس کے انجن وغیرہ اس کا آئل اس کی کوئی چیز خراب تو نہیں ہے وہ کہیں کہیں سے زنگ تو نہیں لگا وہ اگر زنگ لگا ہوتا تو سیفٹی نہیں ہوتی کہیں پر کسی بھی جگہ پر رسٹ نہ لگی ہو انجن وغیرہ صحیح کام کر رہا ہے اگر آپ کو کوئی شاہ کوئی ٹائر خراب ہے کوئی چیز خراب ہے انجن کے اندر کوئی چیز خراب ہے یا کوئی باڈی کے اندر کوئی چیز خراب ہے وہ آپ کو سارا کچھ ٹھیک کروانا پڑتا ہے ورنہ سیفٹی والے پروول نہیں دیتے وہ سیفٹی کروانی پڑتی ہے وہ ایک سیٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں پھر آپ گاڑی بھی سکتے ہیں یہ یہاں کی بہت ہی مزدر بات ہے گڑی جی پچھے اتر رہی ہے میں نے امید پوری لگ دی پی کہ ایسی انشاءاللہ ہے اگر ڈی لیلے نہیں ہے بسانت آئی ہے سارے آنوں کے انشاءاللہ اگر یہ لیلے نہیں ہے اس کے باوجود بھی میں نے یہ گاڑی ساری چیک کروائی ہے اس بندے نے سیفٹی کروائی ہوئی تھی آٹھ ٹاستی نوئے تھے سیفٹی کروائے ہوئے اس کے بعد یہ گاڑی بندہ بیچنے کے لیے مارکٹ میں لایا تھا تو یہ بہت اچھی بات ہے یہاں پر کینیڈا مجھے سیفٹی کے بغیر آپ کاڑی نہیں بھیج سکتے ہیں انہوں نے پوری تسلی کے ساتھ کاڑی چیک کی ہے آپ بندہ زار کرتے ہیں کہ یہ کیا آپ بتاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہم نے کسی دیلت پردہ ہے کتنا پہے قدر دینے تو ہے ہم نے آنکر ہونے ٹھیک ہے میں ایک منٹ اپنی بائپ میں چھونکار لائیں ہاں کلو کھاپا صرف ایک لو جی پچھے گڑی میری کھڑی ہے ساڑا سودہ ہو گیا جی ہسی آنکرل انشاءاللہ پیسے دینے نہیں تو اپنی کار لیا کے چلے جانے آگیا تو میں نکلن لگنا پاس آنکر پاک کی ویڈیو پر تاڑینا پاڑی شیئر کرنا ٹھیک ہے جی میرے ساتھ آئے تھے دلواغ صاحب جی تو انہوں نے اور ہم نے گاڑی پسند کار لیا لے لیا اب ٹوکر منی بھی ہم نے دے دیا ہے تو انشاءاللہ پرسوں سیٹڈے والے دن آ کر پیسے دیں گے اور پھر انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی سارے کی سارے میں ٹھیک رہی ہے جی اچھی رو گیا سارا بائی دیگر آئے نو رہن دے بی سال ہو گئے نو ایکسپیرینس وغیرہ سی سارا بس میں اتنا کام کر دینے نو میری ہیلپ کار دیتی ہے میں نو گڑی ساری چیک کر کے ہر چیز تسلیق روا دیتی ہے آگئی ہے تھینکیو جی بہت بہت شکریہ دردہ تیسی ان بس کار جا رہے ہیں میں نو کار اتار دن گے پھر باقی ویڈیو میں تڑھے نو بعد شیئر کر رہے ہیں ٹھیک میں نو اتار کے او گئے نے ربندر جی کے اسپینڈ ہے لو جی کاری میں خرید لئی ہے ربندر جی کے اسپینڈ دل واکسنگ صاحب نے اتار کے میں نو گئے نے وہ چلے گے نے تے میں گڑی بس پر چیز کار لی ہے تے وہ بندہ میں نے کہہ رہی سے اگر میں کیسی تن میں سیٹڈے والے دن ہفتے والے دن پیمنٹ کرنگا انہوں نے کہا اگر تسی نہ آئے تے میں دو تین بندے بھی روکے نے تاڑی پر وہ بے خلوہ تسی تے میں کہا تسی کی چاند ہے جی پھیر وہ کہنے دی سانوں کو یہ پیانا بھی ہونا میں کہا یار میری جی بے تے پنجاس آٹھے پہ آئے میں پیر انہوں نے پنجار پہ دیتا ہے تے میں اپنی بائی میں دس سے آئے تے وہ ہاساس کے تے انہوں نے براہ شروع ہے تے پنجار پہ دے بھی ٹوکن کیتا ہے تے میری آزتے بھی بڑی انٹرسننگ گال سی کہ میں پنجار پہ دے بھی جگال ہوئی ہے باقی انشاءاللہ گڑی لینڈ جانے ہیں گڑی کی میں لینڈی ہیں کس طرح ساری چیزوں ہوتے گئے ہیں وہ پورے دا پورا پرسیجت انہوں نے سمجھے آوانگا کیونکہ اللہ میں ہی سمجھ رہیا تے ایس ہوجا تو جی میں میں نے چیزیں سمجھ آج آج آنگیا جی میں سی گڑی خریدتا ہوں گے جو جو کاغذ کرنے سارے وہ پھر سارا کوئی تاڑینل ڈسکس کر آنگے ٹھیک ہے جی انہوں نے میں نے اجازت دے وہ میں اندر جانا تے باقی گال باہ دے تاڑینل ہوندی